مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے جب کے بارے میں میرے اللہ نے اعلان فرمایا اولائی کا عنا خدا بروربین و اولائی کا مجھو مفرقون کہ یہ وہی لوگ ہیں جو تیرے رب کی طرح سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کا اویاد ہونے والے ہیں جب کو ہدایت اللہ کی طرح سے ہے اور میرے اللہ اس بات کا خود اظہار بھی فرمتا ہے گویا کہ یہ بات واضح ہوتی ہے صحابہ ایران کی جماعت کا انتخاب میں نے اللہ میں خود فرمایا اور صحابہ اکرام کی جماعت کو اللہ تعالی نے جتنی بھی شان اور فضیلت عطا فرمائی ان میں صحابہ اکرام کی سب سے بڑی فضیلت اور شان منصب صحابیت ہے اور اسی منصب صحابیت کو نباتے ہوئے صحابہ اکرام نے پیارے پیوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو جمع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پینہ کیسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ میر جول کیسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھر کی زندگی کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی کیا ہے حتیٰ کہ صحابہ اجرام نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو جمع کرنے میں اس حد تک کمال کر دیا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مبارک کے اندر کتنے بار سفید تھے یہ بھی روایات کے اندر ملتا ہے یہ تو سب سے بائید بھی عمل یہ ہے کہ ایک شخص کے سر میں یہ دیتنا کہ اس کے کتنے بار سفید ہے صحابہ اجرام نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طریبہ کو جمع کرنے میں کمال کر دیا تو یہ بات واقعہ تر سو پرسند حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے اللہ کی انتخاب سے ہم اسی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طریبہ کو پڑھنے پڑھانے کیلئے جمع ہوئے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتِ اقدس اتنی بلد عالی مقام مرتبہ والی ذات ہے جن کی مثال میرا اللہ خود دے رہا ہے میرا اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس یہ نمونہ اور مثال کے طور پر ہے کہ اس کے نفسِ قدر پر چل کر تم ڈائریکٹ جندت میں جاؤگے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسِ قدر کو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طریبہ کو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی صدری کو چھوڑ کر ہم تاریمِ اسلام پر عمل نہیں کر سکتے جندت میں جانے والے آمان نہیں کما سکتے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طریبہ ایمان کا اسلام کا لازمی جز ہے ہم نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سات دن تک صیرتِ طریبہ پڑھ لی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سات دن کی عمر ہوتی ہے اس کو آف صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیے جاتا ہے اور آپ کے نام کا اتخاب کیے جاتا ہے یہاں تک ہمارا کل سبب گزر چکا تھا آج ہم آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طریبہ کے حوالے سے پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اور کس عورت کا کتنا حلسہ بھوت دیا پہلا ہرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضارت و حضارت کیا ہے دوسرا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمش کی آف صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ بار کیا ان کے چند حالات ہیں اور وہ کہتی یار کہ جنہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا جو عدد تعالی نے ان کو کلامات بھی جو دے رنگے ہیں ان کو مزیدت اور شاہد عطا فرمائیں وہ اب حضرات کی گوشت گزار کرنی ہے اس لیے بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکل صدر کا اپنی جنگی بات ہوا آج کے ہمارے یہ تیر مطمئن ہیں پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیت کا بھی چکر ہے جو کل کے سبب کے ساتھ تھا تو یہ بات ہمارے تھن کے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونیت کے بارے میں کثیر روایات کے در ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونیت ابو کاسر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے ساتھ جاتے ہیں ان کا نام کاسر تھا اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کونیت ہے وہ ابو کاسر متخم ہوئی دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حجیث مبارکہ کے اندر یہ بھی کرتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو اس روایت کے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبری رضی اللہ علیہ وسلم کے شریف لائے اور آ کر آپ کو یا عبر ابراہیم کی گمیت سے پکارا حضرت ماریہ فتیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مہترنہ ہے ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانمہ ہے باندی ہے ان کے بطر مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامزادے ابراہیم بھی ہیں یوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دنیت کا انتفاق ہوا پہلی ابو الخاسق دوسرا ابو ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاق دودھ بھیڑانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین یا چار دن آپ کی پاندہ کو درمہ حضرت آمنا نے دودھ بھیڑایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زائر کی چار دن بھیڑانے کی بات کو دودھ بھیڑتا تھا اب دستور یہ تھا اہل عرب تھا کہ وہ اپنے بچوں کی پردش کے لیے اور اپنی ازواج کے لیے ان کی دیکھ پار کے لیے یہ ان کے بسطور تھا کہ دودھ بلانے کے لیے اور موتوں کو اجرت دیا کرتے یعنی جو اور بچے کو دودھ بلائے گی وہ اپنا معاوضہ بسطور کرے گی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عرب کے بسطور کے بتا دیں دودھ بلایا گیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتات مہترمہ حضرت آمنا نے آپ کو تین یا چار دی دو بلایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے ابو لاہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو لاہب ہے ان کی ایک باتی تھی سوہبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت پر سعادت ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبت کے ہسی میں اپنی باتی کو یوں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے آزاب کر دیا یہ حضرت سوہبہ رضی اللہ تعالیٰ تھا حضرت آمنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بلائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کے چچا حضرت خمزہ جت کو سید الشہدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کو بھی دور پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور پرانے کا جو پرخلا ہے وہ حضرت خلیمہ رضی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سوپ دیا جاتا ہے اس کا پسے مندر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبر حضرت خلیمہ رضی اللہ علیہ وسلم ملو ساتھ کے علاقے میں دستور یہ تھا کہ مورت خود جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے میں جا معلوم ہوتا کہ اس علاقے میں کارتی دنوں سے کوئی بچہ پیدا ہوا یا کسی بچے کے بارے میں معلوم ہو تو مورت موقتن فروقتن ہے وہ علاقوں کے اندر چکر لاناتا بچوں کو وصول کیا کرتی تھی اب آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور دیور بچوں کو بھی مکہ کے اندر مورت ساتھ کیا جو دائیاں ہیں وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی بچوں کو لینے کی نیت سے آئیں یعنی وہ تو صرف بچوں کو لینے کے لیے آئیں کہ ہم بچوں کو ضرور پرائیں گی تو ہمیں جو ہے وہ ہماری خدمت دی جائے گی وہ آف سے دی جائے گا اب حضرت حریبہ رضی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو باقی دائیاں ہیں وہ مکہ کے اندر آتی ہیں اور ساری دائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چھوڑ دیتی ہیں کہ یہ بچہ یعطیب ہے جس بچے کا باپ نہیں ہے جس بچے کا باپ موت ہو چکا ہے اس سے ہمیں خمکل اس عفت مصول نہیں ہوتا یعنی تو ہم اس کو نوب پرائیں گی اس کو بہانزہ ہمیں کیا بلے گا جس بچے کا باپ نہیں زدہ نہیں ہے مولے اس سے بہانزے کی کیا ہمیں ہو سکتی ہے جب ساری دائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسرے بچوں کے درم جاتی ہیں تو آخر میں حضرت حریفہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتی بھی کچھ دیر سے ہیں وہ اس طرح کہ باقی جو دائیاں ہیں ان کی سواریاں مضبوط ہیں چلنے میں ان کے پاس جو اوٹنیاں ہیں وہ اچھی رفتہ سے چلتی ہیں اور حضرت حریفہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اوٹنی کمزور ہے بیمار ہے اتنی بیمار ہے کہ وہ اتنی دھنگلی پتنی ہے کہ دوسر پلکل اس کے دھنوں میں نہیں ہے حالانکہ کھوٹنی ہے دھنوں میں کچھ نہ کچھ دو مل جاتا ہے لیکن اتنی بیمار کی اور جب آخر اللہ علیہ وسلم آخر میں رہ رہتے ہیں حضرت حریفہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتی اگر میں اس یعنی بچے کو چھوڑ کر چلی جاؤں یہ حضرت حریفہ اپنے ذیب کے امدر سوال کو آئے گئے کہ اگر میں اس یعنی بچے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہوں تو خالی ہاتھ کی جانا ہے مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا تو حضرت حریفہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں رہ سمجھ کر جانا غیر مناسب سمجھا تو آخر اپنے شوہر سے مشرہ کرتی ہے شوہر میں مشرہ دیا کہ بچہ یقیم ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا اچھا حجر دے گا ہم اس بچے کو اٹھا رہے تھے ہیں اب حضرت حریفہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں رہ سمجھتی ہے اور جب لے کر واپس چلنے رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حریفہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شوہر ہے وہ پکڑ کر حضرت حریفہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اپنے شوہر کے پیچھے پھونٹنی پر پیٹھ جاتی ہے اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اممہ حریفہ کی خشت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اممہ حریفہ کے شوہر کی خشت کے پیچھے پیٹھا دیا جاتا ہے تو پھونٹنی چلنے کا ناپ نہیں لیتی بیٹھ جاتی ہے جب شوہر اترتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ پھونٹنی وہ کیا بس رہا ہے چلتی کیوں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیچھے اتارا جاتا ہے پھونٹنی خری ہو جاتی ہے چلنے کے لیے جب ببارش شوہر کے پیچھے اپنا حریفہ جو ہے وہ بیٹھتی ہیں تو پھونٹنی گاہ جاتی ہے چلنے کا ناپ نہیں لیتی تو آخر کار ان کے دیکھنے یہ لات آتی ہے کہ شوہر کہتا ہے اس بچے کو مجھے گھڑا ہو اور پھر تم بیٹھو پھر دیکھتے ہیں وہ بھونٹنی چلتی ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اس بچے کا کوئی مسنا ہو کیونکہ اسی بھونٹنی پر تو سوال ہو کر آئے تھے اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریفہ کا شوہر اپنی گھوٹنی دیتا ہے تو پھونٹنی چلنے شکل ہو جاتی ہے اس کی وجہ اور سبب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی پشت کو یہ میرے حلیفہ کو ملتاست کریں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شاہر ہے یہ میرے حلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بہت خصوصیت ہے کہ اندھا تعالیٰ پھونٹنی کو چلنے نہیں لیتے جس پھونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت کی جائے تو اب یہ سوال ہے ہم سب کے ساتھ کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت فضیلت بہت کو بسے پشت ڈال دیں ہماری زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی نہیں چلتی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موجزہ سے یہ بات خوب واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کی گاڑی اور موڈ کو سکون کے ساتھ اندھا کر کے چلانا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی کا اچھا مصل ہوتا لے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مقدم رکھنا پڑے گا اور دنیا کو ماخر کرنا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتے ہیں کہ جو شخص دنیا کو اپنا مقصد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر اتنا بکھیر دیتے ہیں اتنا بھسا دیتے ہیں کہ وہ شخص دنیا کے اندر ہی لگا رہتا ہے اور ملتا اس کو وہی ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے اس کی آو بگر اور دور سے دنیا اس کو اس کے مقدر سے زیادہ نہیں ملتی اور جو شخص دین کے پیسے جلتا ہے دین کو مقدم رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام نیتوں کو اور دنیا کو اس شخص کے قدموں میں ڈا دیتے ہیں یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اب دیکھیں کہ اونٹی چلتی ہے حضرت علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ تھا اور اونٹ کا شوہر اونٹی برسوار ہے اور جو دائیا عدد حریمہ سے پہلے اپنی اونٹیوں کو لے کر نکلی تھی ان کو جب اممہ حریمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ تھا کی اونٹی نے کراس کیا وہ حیرار ہو گئے اممہ حریمہ صادیہ نے پہلے دنی لگے اس بات کو خوب باپ دیا سمجھ دیا جانش دیا کہ یہ بچہ کوئی آن بچہ ہرے نہیں لگتا یہی بات اممہ حریمہ صادیہ کی شوہر نے کی کہ اس بچے کی کوئی در خصوصیت ہے کہ یہ اونٹ بھی پہلے ہماری چلنے کا نام پھلیتی تھی اس کے دھنوں کے اندر فلکل دودھ نہیں تھا اب اس کے دھنوں کے اندر دودھ بھی بڑا ہوا ہے اور یہ اتنی تیز چل رہی ہے کہ باقی ساری اونٹ بھی بلکل پیچھے رہی اب اممہ حریمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ تھا آپ صلو اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر میں پہنچتی ہے تو اب جو دائیوں نے وہ پہنچتی ہے اممہ حریمہ صادیہ نے اونٹ بھی کو کیا کھنا ہے کونسی ایسی چیز کھنائی ہے یا اونٹ بھی بدلی ہے اممہ حریمہ جواب دیتی ہے تو جواب بھی اسی ادارت نے دیا ہوگا کہ میں نے سوائے بھی بدلی ساتھ میں سوائے بدلی رہے ہیں یہ بس کی ورکت کو اکرامت ہے آپ صلو اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اممہ حریمہ نے اللہ پر امید رکھی اور باقی جو دائیوں تھی اور وہ نے آپ صلو اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا پر نظر کو امید رکھی اممہ حریمہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم کو جب گھر میں آتی ہے تو گھر میں آتے ہی جو اممہ حریمہ کی بکریہ ہیں گھر میں وہ بلکل کمزور اور دیوار ہوتی ہے آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پرکت سے ان ساری بکریوں کے دوسر ساری بکریوں کے دھنگ رہے وہ دوسر سے بھر جاتے ہیں یہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم کا موزہ تھا کہ اب اممہ حریمہ کو خوب سمجھنے لگیں کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے اممہ حریمہ نے آپ صلو اللہ علیہ وسلم کو دو سال کی عمر تک دور پلایا حدیثِ رمارکہ کے اندر پیلتا ہے کہ اممہ حریمہ فرماتی ہے آپ صلو اللہ علیہ وسلم کو میں نے دو سال تک دور پلایا جس کے بعد اب اممہ حریمہ صلو اللہ علیہ وسلم کا دور جنہیں وہ سنوا دیا اب اممہ حریمہ اب آپ صلو اللہ علیہ وسلم کو گرنیزت آئی ہیں دو سال آپ کو خدمت کرتی ہیں تو آپ صلو اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا بنایا تھا کہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی بارے میں حضرت قائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے اس یوسف کو دیکھا جس کو دیکھ کر انہوں نے اپنی اولیہ کارتی اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی یعنی آپ صلو اللہ علیہ وسلم کو اگر دے لیتی تو اپنا دل بھی کارتا تھی یہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم کا جمال اور غصب تھا یہ نبی صلو اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے اندر کمال تھا کہ اممہ حریمہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی دو سال پبرش کرنے کے موجود آپ صلو اللہ علیہ وسلم کو دو سال دو پلانے میں موجود ابھی تک آپ صلو اللہ علیہ وسلم کو عضرت آمنہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار دیں دو سال کے بعد اممہ حریمہ عضرت آمنہ کے پاس جاتی ہیں واپس کرنے کی نیت سے وہاں جا کر اممہ حریمہ حضرت آمنہ سے ترخواست کرتی ہیں کہ میں ابھی اس بچے کی اون پبرش کرنا چاہتی ہوں میرا اس بچے کے ساتھ دن لگی ہے آپ صلو اللہ علیہ وسلم کو میں نے بنائی ایسا تھا اب اس سبب مکہ کے اندر ایک مومادی پھیلی ہوئی تھی حضرت آمنہ رضی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے ہممہ حریمہ کو اجازت دے دی اول حضرت حریمہ سعیہ عضی اللہ تعالیٰ تھا مزید آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی دو سال تک پبرش کردیت کرتی ہے آپ کی اچھی مشہور وہاں کا خیار کرتی ہے اور میں سے بھی عرب کا یہ دستور تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو بہار کے علاقے میں پبرش کے لیے دیکھ دیا جاتا تاکہ اس کو اچھی اور تعالیٰ ہاں گلے آج پر ہم اپنی صلو اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے شہر کی صدری پسند کرتے ہیں اہمین اللہ کی طرف سے یہ بہت ہے کہ ہمیں دے آپ کی صدری پسند ہے اس شہر کی صدری مجھے تو بلکل پسند نہیں ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ کی اپنی چوائس ہے مجھے دے آپ کی صدری دلی طور پر پسند ہے اب دیکھئے آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہو چکی ہے بھلا جب پر حیر علیہ وسلم کی عمر مبارکہ چار سال کی ہوتی ہیں آپ صلو اللہ علیہ وسلم اقت رضائی بھائی جو ابا خریبہ کے پاس آپ صلو اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوپ پینے کے لیے پرش کے لیے نصور عمرہ کے لیے آئے کوئے تھے وہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم آپ کو ساتھ لے کر بکریاں چلانے کے لیے جاتے ہیں اب بکریاں چلانے کے لیے وہاں گئے ہیں تو آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھائی نے دیکھا کیا کہ دو سفیر پوش آدمی آتے ہیں وہ آ کر آپ صلو اللہ علیہ وسلم کو لٹاتے ہیں لٹا کر حریصہ اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاہ کرتے ہیں اور چاہ کرنے کے بعد آپ کا دل مبارک اکار کر اس کو دھوتے ہیں اور دھونے کے بعد دوبارہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھوڑ کر اس کے اندر دل رکھ کر دوبارہ اوپر سے سینہ دیتے ہیں یہ بائیہ جب آپ صلو اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی نے دیکھا سارا باتیں آپ کے رضائی بھائی نے دیکھا دیکھ کر سینہ گھر پوڑکا کو آیا اور آ کر اپنا حلیمہ اور ان کے شہر سے کہنے لگا کہ اپنا جہاں ہمارا جو پوریشی بھائی ہے جو ہم پوریش کے راقے سے دیکھ کرنا ہے اس کو دو آدمیوں نے لیٹایا اور لیٹاا کر اس کا سینہ چاہ کر دیا اب وہ اس کے سینے کو سی رہے ہیں اپنا حلیمہ کو کیا بتا کہ یہ شکل سردہ ہو رہا ہے اپنا حلیمہ کو کیا بتا کہ وہ دو آنے والے فرشتے ہیں اب وہ اپنا حلیمہ کا بیٹا آج اپنا حلیمہ کو یہ خبر دیتا ہے تو اپنا حلیمہ مرک کے شہر پر اشانہ لگتی ہے دو ہوتے بلاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرے سے لگاتے ہیں پیار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں واقعہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک بلد صفحب کا حلقہ نشان تھا صفحب کے نشان سے بلد آپ کے جسم مبارک سے خوب بھی نہیں کرنا جیسے صفحب جو ٹگڑے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے مہتبود اشانہ غضر آتا ہے صرف مہتبود اشانہ تھا خوب بہنے والا اشان نہیں تھا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سا تھا جب دینی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کو اپنا حلیمہ نے دیکھا تو اب اپنا حلیمہ اور کشور پرشان ہو گیا دل ربی بھی نہیں کہتا تھا کہ کہ آپ سب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کی وعدہ محکموں کے حالے لگتا ہے دین نبی کی کرتا ہے لیکن اس واقعہ کو دے کر ابن حلیمہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں اس بلچے کے ساتھ کوئی حادثہ یا کوئی معاملہ نہ پیشت آ جائے جس میں ہم بات میں خوب بہت پریشان رہے لیالہ ہم اس بلچے کو اس کی ماں کی حالے کرتے ہیں تو ابن حلیمہ آپ سب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آفنا رضی اللہ تعالیٰ نہا کے پاس دے کر آ جاتی ہیں اور آ کر وابس کرنے کا سبب پیار کر رہی کہ ہم نے اس بلچے کو یہ دیکھا اس بلچے کو جب ہم نے بڑھایا ہماری اپنی نے یہ اولے اختیار کیا جب ہم نے اس بلچے کو اپنے گھر کے اندر رکھا تو ہماری وقریوں کے دھموں میں دور آ گیا اور دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موش ذات تھے وہ بیان کیے آخر نے حضرت آفنا کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کا سامزادہ ہے اس کو دو آدمیوں نے جو کہ سفید پوچھ تھے انہوں نے آخر اس کا سینہ چاہ کیا سالہ باتیہ حضرت آفنا کے سامنے بیان کیا حضرت آفنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معافیات سن کر بلکل حیران نہ ہوئی کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہ ہوئے تھے کہ حضرت آفنا رضی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ میرا بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے حضرت آفنا برماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ماہ میرے پیر مبارک میں رہے ہیں تو مجھے ان ایام کے اندر کبھی بزر محسوس نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شکے صدر کا واقع ہے یہ کن چار مرتبہ ہوا پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چار سارے کی عمر میں شکے صدر ہوا دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکے صدر دس سار کی عمر میں ہوا تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکے صدر چاریس سار عبوبت کے وقت ہوا اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکے صدر میں آراج میں ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکے صدر والا واقعہ پیش آتا رہا اس کا پسے منظر کیا ہے یہ کیوں پیش آتا تھا اس کی حقوق کیا کی اللہ تعالیٰ کی دور سے یہ واقعہ بہت بہت سو پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکے صدر کے بارے ہم انشاءاللہ سوپر انشاءاللہ کل سے اس شکے صدر سے تفصیل آنگے پڑھے گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم نے جو حیاتِ تغیبہ کے بارے میں پڑھا اس کے اندر ہمیں ایک بہت بڑا پہزام بھی لیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خصوصیت ادا بھائی جو چیز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے جوڑی وہ چیز اللہ نے آلہ جوڑی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس للاپے کی دائیو ہے وہ پرپرش کے لیے دیکھر آئی ہے بندو صاحب صاحب کا مدرب ہے سعادت والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرپرش کرنے والے دائیو کا نام کیا ہے حلیمہ حلیمہ کا مطلب ہے خلق اور گھنٹ والی والی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندار میں جو آپ کے بردادہ ہیں حضرت حاشق اس کے معنی میں بھی آپ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی بہترمہ حضرت نام دا آپ نے کا معنی ہے عمد والی اور اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تہلائے آپ مہنچایا تو اسلام کا معنی سلام تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نام وہ بھی اللہ کو پسند محمد تعریف کیے جانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جرامی کا نام عبداللہ وہ بھی اندر تعالیٰ کو سارے ناموں میں سب سے جیدہ محبوب نام ہے اب دیکھیں اپنا حلیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے دن آئی تو فرماتی ہے کہ میرے گھر میں پہلے کبھی اتنا سکون نہ ہوا جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بار میرے گھر میں سکون رہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجزہ ہے اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنے گھر میں جگہ نہیں ہوگی تو اس کا طریقہ کیا ہے ساکھا چلتیم میں بھی ہم یہ چلاتے رہے اور اب آپ حضرات سے بھی ادارش ہیں کہ جو باتیں آپ یہاں سنتے رہیں جو باتیں آپ حضرات پر جائے جائے ہیں یہ محمد اللہ تعالی سارے ہی روایات چندر موجود ہے اپنی طرف سے قصہ کہاں یہ کچھ نہیں ہے سارا روایات کے اندر موجود ہے مستند سیرت تعیویٰ کی کتابوں سے آپ حضرات تک آف اللہ حضر کی سیرت پر چاہی جائے تو آپ بے درد ہوگے اپنے دکان پر آپ سے پرواہ ہوگا اپنے گھر میں آپ اپنے ساری باتیں بیان کریں اُن کو بتائیں تاکہ آپ بھی میرے روی صلی اللہ حضر کی شاہ اور سیرت پر 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 بڑھ جائیں تو کل میں انشاءاللہ آپ حضر سے یہ مستخی کرتے ہوئے آپ کی بیتری کرتے ہوئے آپ کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ سوال کروں گا کہ آپ میں کس جنہ پر آپ صلی اللہ حضر کا واقعہ دیان کیا گھر میں بزار میں دوستوں میں یا اپنے کراس میں یا اپنے محلے میں کس کو آپ میں کون صلی اللہ حضر کا واقعہ دیان کیا ہے انشاءاللہ سونا انشاءاللہ میرے ذریعے آپ تک آپ کے ذریعے صرف شہد میں پوری دنیا پہ جائے گا کہ ہم آپ صلی اللہ حضر کی مانے والے ہیں اور ہم اپنے روی صلی اللہ حضر کی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں ایک بلکت پہ نے ایک سرمانہ ایک بہت بہت انگریز کے پاس گیا جو بہت بڑا پانور دان اور رکت دان تھا جب اس سے سائل لوگ آئیوگرام دے رہے تھے تو موٹی اس نائم میں رکھ گیا آگر کوئی بڑا آدمی ہوگا تو میں بھی آئیوگرام دیتا ہوں جب آئیوگرام دینے کے لیے اس کے پاس پوچھا اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا مسلمان ہو تو اس سوال نے سوال کیا کہ آج مسلمانوں کے عالمی مریدے کی تاریخ کی تو مسلمان آگر سے خموش ہو گیا تو اس انگریز نے جواب دیا ہماری کامیابی جناز نہیں ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں جو اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتا وہ کبھی ترکی نہیں کر سکتا تو ہم آس اللہ و رسول و سکتا کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ ہم اللہ کے ہم اپور تاریخ بن جائیں دیں